سبسکرائب کیجئے اے بی گرجی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ایڈکیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کیسے اپچار کیا جانا چاہیے تو یہ بچے کا نام ہے آبید حامید جی اور یہ کہاں کے ہیں یہ جمبو کشمیر کے ہیں اور ان کی ایج کتنی ہے صرف اور صرف پندرہ سال کی تو یہ سب انفرمیشن بھی جرور آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور یہ کیک بوکشنگ چیمپنشپ وہاں پہ یہ تو کوششن میں لکھا گیا ہے ارجنٹینا میں تو آپ لوگ اسے جرور اپنے باس کوپی میں لکھئے گا اس کے بعد ایکلا کوششن ہے نیشنل پریس ڈے کب بنایا جاتا ہے یہاں پہ پریس سے مطلب میڈیا سے ہے ٹھیک ہے میڈیا کو ہی پریس بولا جاتا ہے تو ایسے میں پریس ڈے بنایا جاتا ہے سولہ نومبر کو اور سولہ نومبر کو ہی ایک اور دیو بس بنایا جاتا ہے اس کا میں نے الگ سے کوششن انکلون نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا آپ لوگ اپنے باس میں کوپی جرور رکھتے ہیں اور جو شکر پہلی بار میں ایک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں میں بتا دوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھنے کے دوران جرور اپنے پاس میں کوپی آر ایجیسٹر رکھئے اور اس کوپی آر ایجیسٹر کے اندر جو بھی کوششن کے ساتھ میں میں آپ لوگ کو ریلیڈ انفرمیشن یا اڈیشنل انفرمیشن بتا ہوں اسے جرور نوڈ ڈاؤن کریں اور رات کو سونے سے پہل اس کوپی کو آپ جرور پٹ کر سویں یہ ایک سیمپل سا پروسیجر ہے جس کو اگر آپ لوگ نے اپنا لیا تو آپ لوگ کو ریلیڈ ان کے حیبیٹ ہو جائے گی اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو ریلیڈ ان کے حیبیٹ ہو جائے کیونکہ اگر آپ لوگ ریلیڈ نہیں کرو گیا تو آپ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہ سب انفرمیشن جو آپ یہاں پہ سن رہے ہیں اسے جرور بول جائیں گے اور اگر آپ لوگ نے ریلیڈ کر لیا ہوگا تو یہ آپ کے دماغ میں ہنڈڈ ٹائمز بیٹر سیٹ ہو جائے گی اور اگزام ٹائم میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا تو آپ لوگ اس سیمپل سے پروسیجر کو جرور اپنائیے یہاں پہ جو دوسرا دیویس میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا وہ تھا انٹرنیشنل ٹولرنس ڈے انٹرنیشنل ٹولرنس ڈے یہ بھی سولا نومبر کو ہی بنایا جاتا ہے تو یہ بھی جرور آپ لوگ راست کوپی میں لکھ لیجئے اور انٹرنیشنل ٹولرنس ڈے کے موقع پر ہی وشو سحیشنوطہ سکھر سمیلن اوڈھ گھاٹیت کیا گیا ہے دوبائی میں یہ بھی آپ لوگ اپنے پاس کوپی میں لکھ لیجئے وشو سحیشنوطہ سکھر سمیلن اوڈھ گھاٹیت کیا گیا ہے دوبائی میں اس کے پاس ایکلا کوششن مارے پاس Oxford dictionary کا word of the year کون سا بنا ہے تو وہ بنا ہے ٹوکسک ٹھیک ہے ٹوکسک آپ لوگوں نے ایک خاص طور پر دھیان رکھنا ہے دیکھا گیا ہے تو آپ دونوں اپنے پاس میں لکھ لیجئے جو پرانے سٹونٹ ہیں انہوں نے تو پتا ہے جو نئے سٹونٹ ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں جو dictionary ہے اس نے کہا ہے اور Oxford dictionary جس نے ابھی حالی میں لانچ کیا ہے اس نے کہا ہے ٹوکسک دونوں آپ لوگ یاد رکھ لیجئے اس میں سے ایکزام میں کوششن پوچھ رہا سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک لوگ کوششن ہے حال ہی میں ٹی ایس کنکا کا نظر ہو گیا تو یہ ایک نیورو سرجن تھی تو آپ لوگ کہیں گے سر اس کا کیا خاص بات ہے یہ کوششن کیوں انکلوڈ کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں خاص بات یہ ہے کہ ٹی ایس کنکا جو ہے وہ پہلی پورے ایشیا کی نیورو سرجن تھی ٹھیک ہے پورے ایشیا کی پہلی نیورو سرجن تھی ٹی ایس کنکا اور یہ بھارت کی تھی اور بھارت میں کہاں کی تمیل ناڈو کی اس کے بعد میں ایک ایک لا کوششن ہمارے پاس مہاراست کا دوسرا میگا فوڈ پارک تو دوسرا بنایا ہے اورنگ آباد میں دوسرا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا پہلا کونسا تھا پہلا ہے ستارہ میں ٹھیک ہے پہلا ستارہ میں پنجاب کا پہلا تھا کپور تھلا میں اتراخند کا پہلا کہاں پہ تھا اتراخند کا پہلا تھا حریدوار میں جو کی پتنجلی نمنایا تھا دوسرا پہ تھا دوسرا تھا ادنم شنگنگر میں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جو پرانے سٹونٹ ہے ان کو میں نے اچھے سے لکھوایا ہوا ہے جو نئے سٹونٹ ہے جو بھی میں نے ابھی بتایا ہے وہ جرور کوپے مل گئے اس پر ایک اگلا کوششن ہے کونسی مہیلا کرکٹ کھلاڑی نہ تو صرف مہیلا کرکٹ کھلاڑی بلکہ پرش کھلاڑیوں سے بھی جیادہ تی ٹوانٹی رنڈ آ رہی ہیں تو یہ بہت ہی کمال کا ریکورڈ ہے اس کو لے کے اقزام میں کوشن پوچھا سکتا ہے اس کھلاڑی کا نام ہے میتھالی راز بھارتے وومنٹ کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ہے ہیں اور انہوں نے ریکارڈ نیا ہے جس میں انہوں نے سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی رن میں آ دیا ہیں پروی شوہوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی کہ ویرات کولی روی شرما ان سب کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے ہجارہ ٹوانٹی رن میں آ دیا ہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ تھا نیوز لینڈ کی خلاڑی مارٹن گپتن کے پاس ٹھیک ہے مارٹن گپتن ان کے پاس تھا اور اب یہ آ چکا ہے بھارت کے پاس اور بھارتی اکھلاڑی مِتھالی راج کے پاس ان کے پاس ایک اور ریکوڈ ہے سب سے زیادہ ہاف سینچریز کا وومن ون دے انٹرنیشنل میں تو یہ بھی آپ لوگ اپنے پاس میں لکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کے پاس پر ایک لگوششن ہے حال ہی میں ہمالی راجہ شیطی ہے پریشت کا گھن کس نے کیا ہے تو اس کا گھن کیا ہے نیتیہ یوگ نے اور نیتیہ یوگ جب بھی جب بھی آتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سب سے پہلے اس کی فل فرم اس کی فل فرم ہے نیشنل انسٹیٹوٹ فور ٹرانسفورمنگ انڈیا اس کی ساپنا ہوئی تھی دو ہزار پندرہ میں ادھیکس پرائیم منیسٹر ہوتے ہیں اور ابھی کے لیے پرائیم منیسٹر آپ لوگ جانتے ہیں نریند مہودی جی ہیں اور سی ایو ایک پریزن ٹائم میں امیتاب کانت جی اس کے پاس ایک لگوشن ہے حال ہی میں کس اسٹیلیا کھلاڑی نے سنیاز کی گوشنہ کی ہے تو اس اسٹیلیا کھلاڑی کا نام ہے جون ہیسٹنگس ٹھیک ہے جون ہیسٹنگس ان کی ایج صرف 33 سال کی ہے اور انہوں نے اسٹیلیا کے لیے جیادہ کچھ میچ نہیں کھیلے کم ہی میچ کھیلے ہیں میرے کو جیسا یاد آرہا ہے وہ 39 تھے کہ میں شور نہیں ہوں اس چیز کو لے کے 29 اوڈیا تھے اور 10 کے قریب ان کے ٹی ٹونٹی تھے اور 33 ورس ہی ان کی ایج ہے اور ابھی یہ سنیاز لے رہے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ انہیں لنگس کی بیماری ہو گئی ہے لنگس کا مطلب ہے فیفڑوں سے تو فیفڑوں کی کچھ بیماری ہو گئی ہے اس کارن سے ان کو سنیاز لینا پڑ رہا ہے تو یہ کارن بھی آپ لوگ چاہیں تو اپنے پاس میں لکھ سکتے ہیں اگزام میں کوششن کسی بھی طرقے سے گھو آکے پوچھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد مجھے مہین تھا آپ لوگوں کو ویو بہت اصندہ ہوگی اگر آپ کا بس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو دوستوں پلیز لائک کیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائنگ مجھے بہت مولیویٹ کرتا ہے اسی طرق سے ڈیلی آپ لوگ کے لئے کرنے پھر اپلوڈ کرنے میں ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا سبھی فیس بوک اور ویڈس اپ کے ایڈیوکیشن گروپ میں جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس ایویلیبل ہیں ان میں تاکہ جا 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 ہمارے ساتھ اس چینل پر جڑسکے ہیں اور ڈیلی گرن فیر کی شیشن کا فائدہ لیں اس کے فیلال کے لئے سوڑے میں اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت